مگر مچ کا انجام پیاری بچوں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک تالاب میں ایک مگر مچ رہا کرتا تھا وہ بہت ظالم تھا جو بھی جانور وہاں پانی پینے آتا وہ اس کو مار ڈالتا تھا سب جانور اس سے بہت ڈرتے تھے لیکن اس سے کوئی برواہ نہیں تھی اب وہ تالاب سے باہر جا کر بھی شکار کیا کرتا تھا اس کو بھوک لگتی ہو یا نہ لگتی ہو اس نے شکار ضرور کرنا ہوتا تھا ایک دن اس نے دور دیکھا کہ ایک درخت کے اوپر ایک پرندے نے انڈے دیئے ہوئے بس مگر مچ کے موہ میں پانی آ گیا لیکن اس کو اب یہ ترقیب نکالنی تھی کہ یہ انڈے میں لوں کیسے اسی دوران اسے ہاتھی دکھا اس نے ہاتھی کو بلایا ہاتھی بھائی ایدھر آنا زرہ ضروری بات کرنی ہے میرے کو آپ سے ہاں بھائی بولو کیا بات ہے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں بھائی کل میں نے آپ کو دیکھا تھا آپ کل خجلی کر رہے تھے لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا میں کیا کہتا ہوں یہ جو آپ کو گھرنا سا درخت دکھ رہا ہے نا اس کے ساتھ خجلی کریں آپ کو سکون بھی میرے گا ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو شاید یہ کام آ جائے ہاتھی اپنے آپ کو کھجانے لگا درخت سے جس کی وجہ سے شاخیں ہلنے لگیں اور انڈے تالاب میں گر گئے مگر مجھ کو بہت اچھا لگا کیونکہ اس کا تو کام ہو گیا تھا اور پھر اس نے ایک ایک کر کے سارے انڈے کھا لیے بچارے بھولے ہاتھی کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس کا یوس کیا ہے مگر مجھ نے تھوڑی دیر میں وہاں پہ پرندہ آ گیا جس کے وہ انڈے تھے وہ بہت پریشان ہوا اس نے دوسرے سے پوچھا تو دوسرے پرندوں نے اس سے بتا دیا کہ اس اس طرح مگر مجھ نے چالا کی کر کے تمہارے انڈے کھا لیے یہ بہت پریشان ہوا ان سب نے سوچا کیوں نہ ہم مگر مجھ سے بدلا لیں دوسرے دن ہاتھی دوبارہ آیا اس درخت کے پاس کھجری کرنے لیکن پرندے نے اسے روک لیا اور کہا جس چٹان کی پرندہ بات کر رہا تھا وہ بہت پرانی تھی اور بلکل ٹوٹنے والی تھی ہاتھی ادھر چلا گیا اور جیسے ہی وہ اپنے آپ کو خارش کرنے لگا اچانک تھی بڑے بڑے پتھر نیچے گرنے لگے اس تعلیاب میں بھی گر رہے تھے پتھر مگر مجھ ڈر گیا وہ بھاگ رہے لگا کہ اتنے میں ایک بڑا سا پتھر آ کر مگر مجھ کے اوپر گر گیا اور مگر مجھ وہی مر گیا پرندے نے دیکھا اس کا بدلہ پورا ہو گیا تھا وہ بہت خوش ہوا تو پیاری بچوں مگر مجھ کا انجام بہت برا ہوا کیونکہ اس نے دوسروں کے ساتھ برا کیا تھا اس لیے ہمیں کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے